بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں واج ٹائمز میں ہوں آپ کا مزبان طاہر نصیر ناظرین یہ پاکستان ہمارا ہے سارا کا سارا ہمارا ہے میں یہ فکرہ سنتا ہوں تو مجھے حسی مڈی آتی ہے کہ پاکستان ہمارا ہے سارا کا سارا ہمارا ہے ہم بھی پاکستانی ہیں اسی ملک کے بشندے ہیں نیشنلٹی پاکستان کی ہے آپ کے پاس تو نیشنلٹی بھی بیرونے ملک کی ہے آدم امین چودری صاحب ابھی تو آج بہت سی چیزیں سامنے آ گئی ہیں آپ اب پرانے پاپیوں کے ساتھ مل کے دوبارہ ایک سکیم کرنے کا سوچ رہے ہیں کیونکہ یہ پاکستان سارا آپ کا ہے ہمارا نہیں ہے کیونکہ ہم کیا پاکستانی بشندے نہیں ہیں لیکن پروگرام شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو ایک ایسے شخص کا وائس نوٹ سناتا ہوں کہ جب ہم نے ایک کمپنی کو ہٹ کرنا شروع کیا تو اس شخص نے اس کا نام بھی آپ کو آگے چل کے بتا دوں گا وائس نوٹ آپ سنیں گے تو آپ کو خود بتا جل جائے گا کہ اس کی تصویر جب سامنے آئی تو میں حیران بھی رہا میں پریشان بھی رہا اور میں ہسا بھی یار یہ جو کمیشن ایجنٹ ہوتے ہیں یہ کس طرح عمام کو بے حقوق بناتے ہیں اب آدم امین چودری جو آل پاکستان پروجیکٹس کے جتنے بھی بھی مران ہیں آج ہمیں ایک اور شخص نے کے پی سے اس کا تعلق تھا اس نے کہا جی میری ساٹھ لاکھ روی کی انویسمنٹ ہے اور میں اب گیارہ کالے کر چکا ہوں آدم امین چودری میری فون نہیں سنتا اب ہمیں بتائیں ہمیں کیا کروں میں نے کہا جی آپ کا جو بھی اپ لائنر تھا آپ اس کے خلاف اور آدم امین چودری خلاف اپلیکیشن دے کیونکہ نیب میں جتنی اور زیادہ اپلیکیشن جائیں گی یہ بات دین میں رکھئے گا زمانت پھر خارج بھی ہو جائے گی کیونکہ ریفرنس دائر ہو چکا ہے اور آہ بظاہر لگتا یہی ہے کہ آدم امین چودری اس ملک سے فرار ہو جائے گا اور یہ بات میں آپ کو ایک دفعہ دوبارہ سے کہہ رہا ہوں کہ جو بینک اکاؤنٹس فریز ہیں جب تک نیب ریفرنس جو دائر ہوا ہے اس کا فیصلہ نہیں آ جاتا وہ اکاؤنٹس ڈی فریز نہیں ہوں گے اب یہ آپ کو جو لولی پاپ دیں گے لیکن مزید آگے چلنے سے پہلے آج بڑی انٹرسٹنگ سٹوری بھی آئی ہے جو ایک کمیشن ایجنٹ ہے ازر کی اس حوالے سے بھی آپ کو آگاہ کریں گے لیکن ایک وائس نوٹ آپ کو سناتے ہیں وہ وائس نوٹ جس نوجوان کا ہے جس نے ہمیں کہا تھا کہ یہاں پہ منشاعت کا دھندہ ہو رہا ہے اس کا وائس نوٹ ذرا سنگیے دوسری بات یہ کہ اگر آپ لوگ اتنے تگڑے ہو نا اور ہر ایک چیز یہ دو نمبر میڈیا اٹھاتا ہے تو پھر میں آپ لوگوں کو اپن ایجنسی لے کے آتا ہوں خیبر ایجنسی وہاں پہ کولیام پورڈر بھی بکتا ہے کولیام چرج بھی بکتا ہے کولیام آئیز بھی بکتا ہے وہاں پہ آجا اور ان لوگوں سے ویڈیو کر لے تاکہ آپ لوگ زندہ آتے ہو یا نہیں آتے ہو ٹھیک ہے اگر آپ لوگ کتنا باتور ہو نا اور ہر ایک کے پیچھے یہ دو نمبر یہ جالی میڈیا جو ہے اس کا بات کر رہا ہوں آپ لوگ کیمرے گھوماتے ہو اور ہر ایک لوگ بندے کا انٹروی لیتے ہو تو پھر آ جاؤ میں آپ لوگوں کو جو سمگلز وغیرہ ہوتے اس کا ٹکانے میں آپ لوگوں کو دکھاؤں گا وہاں پہ ان لوگوں سے لائف ویڈیو بنا رہے یا ان کے پیچھے ایک بات کہہ دے کہ وہ لوگ آپ لوگوں پہ کیا کرتے ہیں تو ناظرین یہ آپ نے وائس نوٹ سنا یہ وائس نوٹ پھر اس کے بعد اس نوجوان نے عبدالسلام اس کا نام ہے اس نے پروگرام بھی اپلوڈ کیے ساتھ یہ تھس کر گیا یعنی کہ جو کسی کے اوپر انگلی اٹھاتا ہے تو اس کا آج کل یہ جناب آدم عمین چودری کے پہلو میں بیٹھے ہوئے ہیں اور دوبارہ سے انہوں نے پروگرام بنایا کہ عوام کو بے وقوف بنانا ہے حسن خان بہادر کی بھی تصویر آئی وہ بھی آپ کے سامنے آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ آپ دیکھ لیں زیادہ پیسہ جو اٹھایا تھا آدم عمین چودری نے کے پی سے اٹھایا تھا اور یہ جو کمیشن ایجنٹ آپ کو نظر آ رہے ہیں یار خدا رہا ان سے آپ بچے ہیں ان لوگوں نے آپ کو بے وقوف بنانا ہے آپ دیکھ لیں کہ عزر کی ہم نے حقیقت آپ کو بتائی عزر کی حقیقت ایک رولپنڈی کرکٹ سٹیڈیم کی ہے آئی جی پی روڈ کے ہوتل کی سٹوری بھی ہے ایک گلگت کی ایک سٹوری ہے اور بہت ہی ایسی سٹورییں کا آہستہ آہستہ ذرا پڑدہ چاک کریں گے کیونکہ ان کمیشن ایجنٹوں کی وجہ سے عوام کا پیسہ ضائع ہوتا ہے انہوں نے اپنا کمیشن لینا ہوتا ہے کمیشن لے کے یہ سائیڈ بھی ہو جاتے ہیں پھر ہوتا کیا ہے کہ ان کو تو پیسے ملتے رہتے ہیں اور آپ لوگ یعنی آپ روتے ہیں کہ آپ کی انویسمنٹ آپ کو واپس نہیں ملتی جو ازر ہے ازر کے حوالے سے ایک اور بھی وائس نوٹ میں محصول ہوا ہے اور وہ وائس نوٹ بھی آپ کو سنائیں گے لیکن چیزیں پروگرام کرنے کا ناظرین مقصد دی ہوتا ہے کہ آدم ان چودری باہر آیا اب آپ نے کرنا گیا ہے دیکھیں میں آپ کو ایک سٹریٹ فارورڈ سی بات بتاتا ہوں کہ آپ جو یہ لوگ چکنی چپڑی باتیں کریں گے ان کی باتوں میں نائے حسن حان بہادر آپ دیکھ لیں یا عبدالسلام دیکھ لیں ان کا ماضی کیا تھا ٹھیک ہے ازر کو آپ دیکھ لیں اس کا ماضی کیا تھا یہ وہی لوگ تھے جو ان کے ساتھ جوڑے ہوئے تھے جب یہ جیل میں گئے تو انہیں اور کمپنیز جوائن کی وہاں پہ انہوں نے آپ کی انویسمنٹ لگوائی اب یہ دوبارہ آدم ان چودری کے ساتھ تصویریں بنا کر آپ کو بے وقوف بنائیں گے اور جس طرح میں نے آپ کو پہلے کہا تھا کہ اب ازر جو ہے اس کا مین لیڈر ہے آپ لوگ جتنے بھی ازر ازر کی اطلاع میں میں یہ موصول ہوئے کہ آٹھ ہزار کی ٹیم تھی اس آٹھ ہزار میں سے صرف ایک سو بندہ بھی اٹھ جائے ازر کے خلاف اپلیکیشن دے تو آپ دیکھیں کہ ازر آپ کے پیسے واپس کرتا ہے یا نہیں کرتا کیونکہ آپ تو ڈاؤن لائن ازر کی تھے اور ازر جو ہے ایشی تو مار رہا ہے پیسے تو آپ کے ڈوبے ہیں ازر نے آل باکستان پروجیکٹ سے آدم ان چودری بھاگ جائے گا ازر کسی اور کمپنی کو جوائن کر لے گا وہ بھاگ جائے گا کیونکہ ان لوگوں کا تو رزق یہ ہی ہے نا کہ آپ کو بے وقوف بنانا آپ کو ششے میں اتارنا اور اس کے بعد آپ کی انویسمنٹ پر عیاشی مار رہا ہے جس طرح آپ دیکھ لیں کہ دبئی میں ملک نوید کی آپ کو میں نے بات بتا ہی ویلڈس ماضی میں وہ کس کمپنی میں رہا پھر شیخ محمد ساکب شامی جو جالی امام مسجد ہیں انہوں نے یوٹائل کمپنی بنا لی راو سہیل کو فرنٹ پہ رکھا ہوئے لوٹ مار وہ بھی کر رہے ہیں زیون کی آپ دیکھ لیں کہ دبئی میں انہوں نے تمام پاکستانی کمیشن ایجنٹوں کو بلایا وہاں پہ ان کے ساتھ پروگرامز کیے جا رہے ہیں انفنیٹ ٹریڈ گروپ کی آپ دیکھ لیں یہ مثال آپ کے سامنے ہے دیکھر کئی کمپنیز ہیں اب دیکھیں ہمارا پروگرام کرنے کا مقصد ہے ہم تو بروقت آپ کو اگاہ کرتے ہیں لیکن آپ کو جب پیسے مل رہے ہوتے ہیں آپ یقین نہیں کرتے ہیں جب پیسے ملنا بند ہو جاتے ہیں آپ کہتے ہیں یار آپ ٹھیک کہہ رہے تھے اب بھی آج بھی کمنٹس میری ٹیم نے پڑھے تو وہ حسنے لگے کہ سر یہ دیکھیں یہ کیا کیا کمنٹس آ رہے ہیں تو بات یہ ہے میرے بھائی کہ یہ جو عزر ہے یا یہ جو عبدالسلام ہے یا یہ حسن بہادر ہے اور جتنے بھی یہ کمیشن ایجنٹ ہیں ان کمیشن ایجنٹوں سے آپ بچ کے رہیں کیونکہ انہوں نے آپ کے پیسے پہ دوبارہ یشی مارنی ہے اب دیکھ لیں کہ آل پاکستان پروجیکٹس کا ایک سپوکس پرسندہ جمال خان وہ کہاں پہ ہے کسی کو معلوم ہے وہ انڈر گراؤنڈ ہو گیا پہلے تو وہ آل پاکستان پروجیکٹس میں جب انویسمنٹ آتی تھی وہ ہر روز ویڈیو اپلوڈ کرتا تھا آدم عمین چودری باہر آیا وہ اڈیالا جیل میں گیا اس نے پھولوں کے ہار اس طرح پہنائی جسا آدم عمین چودری ایک بہت بڑی شخصیت اور بہت اچھا کام کر کے باہر آ رہا ہے لیکن اب وہ بھی خاموش ہو چکا ہے اس کی وجہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کو بھی معلوم ہو چکا ہے کہ آدم عمین چودری ایک بہت بڑا فراڈ ہے اس نے صرف عوام سے فراڈ کرنا ہے اب دیکھیں اگر میں آپ کو بتاؤں تو ساڑھے تین چار لاکھ آدم عمین چودری کے سکرلز ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ یو ایس ڈی ٹی اور دیگر کئی اس کے ایسے پیسے ہیں کہ جو آپ کو نہیں پتا لیکن ان کی ڈیٹیل ہم نکلوا رہے ہیں ہمارا تو کام یہی ہے آپ لوگ اب ایک کام کریں کہ تمام دیکھیں اس ریفرنس میں آدم عمین چودری کے ساتھ اس کے والد مہدرم کو بھی نامزد کیا گیا آپ لوگ آدم عمین چودری کے گھر جا کر پڑاؤ ڈال لیں اور ان کو کہیں ہمارے پیسے واپس کریں اب میں نے جس طرح آپ کو ایک گلگت کے لڑکی کی سٹوری ہے کہ وہ دیکھیں یتیم بچی ہے اس کی آگے بچی یعنی کہ اس کا خاون بھی چھوڑ گیا پھر اس کا والد آلریڈی اس آہ وہ فوت ہو چکے تھے اس کا خاون بھی فوت ہو گیا دوسری اس نے شادی کی وہ بھی اس کو چھوڑ کی چلا گیا اور اس نے اپنا ان نوصر بازوں آپ مجھے مجبوراً یہ ورلڈ یوز کرنا پڑا ہے کہ یہ نوصر باز ہی ہیں کہ اس غریب یتیم بچی کا انہوں نے پیسہ لگوایا اور اب وہ یشی مار رہے ہیں اور وہ خاتون بچاری رو رہی ہے ان کو اتنا خوف خدا نہیں ہے آپ دیکھ لیں کہ سہپور ایمان خان نیازی کی جو کنڈیشن ہے کیا اس کو کسی کی اہا نہیں لگی ہوگی یار جو غریب لوگ ہیں آپ ان کے پیسوں پہ جب یشی مارو گے تو رب کی لاتھی بڑی بے آواز ہے وہ آواز نہیں دیتی اور لاتھی جب گھمتی ہے کہ رب کائنات شیطان کو چھوڑ دیتا ہے لیکن ہلکی سی وہ صرف ایک کھینچتا ہے تو انسان کو لگ لو جاتی ہے تو خدا رہا آدم ابن چودری صاحب آپ جو نیا فراد کر رہے ہیں آپ باز آ جائیں آپ نے تو اور بھی بہت سے دعوے کی ہیں وہ جو کل کا وائس نوٹ ہوگا عزر کی جو سٹوری ہے وہ سٹوری میں آپ کے سامنے رکھوں گا وائس نوٹ آپ کے سامنے رکھوں گا آدم ابن چودری ہے خفیہ وائس نوٹ جو ہمیں محصول ہوا ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھوں گا پھر آپ خود اندازہ لگا لیجیے کہ یہ لوگ کس طرح کا فراد کریں گے اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے مزمان طاہر نصیر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ